نید ویلی دلہن ظاہر ہے لادلی ہوتی ہے اس کو جب کوئی کام کہیں اور وہ نہانے کو گھس جائیں تو یہ کیا ہے؟ ادا ہے یا فرار کی راہ ہے یہ ہے آج کا موضوع کیونکہ اس پہ کچھ موجوانوں نے کچھ دلہوں نے اپنے کنسرم کا ظاہر کیا ہے میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا اسلام پہنچے چاری کے بعد دونوں ایک دوسرے سے اتنی ساری توقوات لگائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کاغذ کم ہو جاتا توقوات کم نہیں ہوتی بسم اللہ دونوں میں اتنی انرجی ہوتی ہے اتنی محبت ہوتی ہے کہ اس لسٹ کو لمبا کیا جا سکتا ہے اور ایک دوسرے کی توقوات کو پورا بھی کیا جا سکتا ہے لیکن اگر آپ کی انٹینشن مقابلے کی ہے یا کامچوری کی ہے یا دل اسی کام میں نہ لگانے کی ہے تو پھر یہ جو دماغ ہے یہ تو میرا شیطان کا کارخانہ ہے یہ آپ کو دس رستے بتائے گا کچھ بچوں نے کہا کہ جب بھی بلائیں تو باتھروم بھوش جاتی ہے جب بھی کوئی کام کہیں اگر اممہ نے کام دیا ہوا ہے کہ ناشتہ تم نے بنانا ہے تو وہ ویٹ کریں گی کہ کوئی اور ہی بنا لیں چھوٹی بیان بنا لیں بھا بھی بنا لیں گھر میں سے کوئی اور فرد تنگ آ کے بھوک سے تنگ آ کے جائیں اور کر لیں کرنا نہ پڑے اور آسان رستہ یہ ان کو ملتا ہے کہ میرا دل گھبرایا میں بھی نہا کے آتی ہوں سردی ہو یا گرمی ہو انفیکٹ یاد رکھیے گا کبھی کبھی تو اس طرح کا چل جاتا ہے لیکن یہ ایک جھوٹا بہانہ ہے اور جیسے جھوٹ پکڑا جاتا ہے ویسے جھوٹے بہانے بھی پکڑے جاتے ہیں اگر آپ اسٹیبلش ہو جاؤ کہ جھوٹے بھی ہو اور بہانے بھی ہو تو انفیکٹ پھر بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں مجھے یاد ہے یہ بہانے کا لفظ ہی آپ کے ساتھ جل جائے تو بڑے مسئلے ہوتے ہیں میری کہانیوں کی کتاب اس کا نام ہے بہانے باز تو پولیشن نے جب اس کو چھاپا تو اوپر لکھا بہانے باز نیچ اختر ابباس اچھا بیچ میں جو ڈسٹنس ہوتا ہے یعنی ٹائٹل اور آتھر کے نام کے بیچ میں وہ نہیں تھا اللہ جانے اس نے مخصومیت میں کیا شرارتن کیا تو وہ کتاب کہیں پہنچی سید منبر حسن صاحب کے پاس وہ اس وقت باتے اسلامی کے سیکٹری جنرل تھے یا شاید امیر تھے مجھے انہوں نے خط لکھا اور اس نے جمعہ ان کا تھا کہ بہت ظاہرہ وہ ایک ہلکی فلکی بہت خوبصور کا انداز میں لکھتے تھے کہ اس کتاب نے ثابت کر دیا اختراب بہانے بہان اب سوچئے ایک ذرا سی غلطی کہیں آپ کو اسٹیبلش کر دیتی ہے پر خان کی زندگی میں گھر کی زندگی میں اکیلے ہو تب بھی اور اکٹے ہو تب بھی نہ جھوٹ بولا ہے اور نہ جھوٹا بہانہ کرنا ہے یہ ادا اور لاد ایکہ دن کیلئے تو ہوگا کہ اٹھا لے گا پر جب شام کو بیٹھ کے گھر والوں کی پریا پنچائت لگے گی اور آپ کے بارے میں یہ جملے کہے جائیں گے کہ یہ تو لاد کے نام پہ فراد کرتی ہے اور فراد کی رائے اختیار کرتی ہے تو پھر جو آپ سے سب سے زیادہ محبت کا دعوے دار ہے سب سے تکلیف زیادہ اسی پہ پہنچے گی اور جب آپ کو تکلیف پہنچتی ہے تو پھر دل خراب ہوتا ہے رائے بھی خراب ہو جاتی ہے آجہ جی USR کہتے ہیں کہ سر بے شک آپ جھوٹ بولنا چھوڑ کر تو دیکھیں آپ کی روح جسم دل سب کو سکون ملتا ہے میرے بچے آپ نے براہ داز مجھ پہ حملہ کر دیا آپ میرا خیال ہے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بے شک ہم جھوٹ بولنا چھوڑ کر دیکھیں تو ہماری روح اور ہمارا جسم سب کو سکون ملتا ہے لیکن یہ ہمارا سٹائل ہے ہم اشارہ یوں کر کے جب کرتے ہیں کہ بے شک آپ جھوٹ بولنا آپ یہ کرنا تو دوسرا بچارہ جو سامنے بیٹھا ہوتا ہے وہ بے وجہ defensive ہو جاتا ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں نا آجہ شاہ صدیقہ کہتے ہیں کہ سر میری بہن کہتی ہے کہ اسے جب جھوٹ بولنا ہوتا ہے تو وہ بولنے سے آوائیڈ کرتی ہے اور گھر میں سے کسی کو آگے کر دیتی ہے جو اس کے بحاف پہ کوئی نہ کوئی جھوٹ بول دیتا ہے یہ اس کی چالاکی ہے مال لیتے ہیں کہ اس کی چالاکی ہے دینا پڑے گا نا لکی روز کہتی ہے کہ گریٹ سر جی اور چہان کہتی ہے کہ سر یہ پی سی او ٹی کہاں سے ملتی ہے میرے بچے جو پاکستان ہربل والوں سے ملتی ہے آپ انہیں زیرو تھری ہنڈر زیرو فور ون ڈبل ان فور ٹو پہ کال کریں اور پی سی او ٹی ان سے مغال لیجئے وزن بھی آپ کا کم ہوگا سمارٹ بھی ہوں گے ٹیسٹی بھی ہے ذاکے دار بھی ہے بیوٹی گرل کہتی ہے کہ سر جھوٹ بولنے والوں کو کچھ نہیں ہوتا سب باتیں ہیں جھوٹے فائدے میں رہتے ہیں میرے بچے بالکل دنیا میں رب نے جو کانٹے بنائے ہیں بھی موجود ہیں کانٹے ختم نہیں ہوں گے جھوٹے لوگ بھی موجود ہیں ختم نہیں ہوں گے پر جو کام گلاب کے پھولوں کا ہے وہ کانٹے سے تھوڑے لیا جاتا ہے جو عزت گلاب کے پھولوں کی ہے وہ کانٹوں کی اتنی کبھی ہوتی ہے کانٹوں کا میں نے آج تک کبھی نہ تو روغن روگ نے کانٹا دیکھا ہے نہ کبھی جیسے روز وارٹر ہوتا ہے اس کا کانٹوں کا پانی دیکھا ہے تو اللہ کے بندوں آپ نے ضرور کچھرے کے ساتھ جا کے ملنا ہوتا ہے دنیا میں کچھرہ بہت ہے انسانوں میں ہے اور کچھرے والے انسان نہ دل میں رہتے نہ روح میں رہتے اور نہ اللہ کے ہاں کسی اچھی کتاب میں رہتے تو چوئس آپ کا اپنا ہے پھر بھی آپ نے نہیں جا کے ان میں گرنا ہے کہ یہاں یہ بڑے مزے میں ہیں تو کبھی مزہ کر کے دیکھ لینا چاہیے اللہ معاف کرے دور سے جو شولے ہوتے ہیں آکے کبھی کبھی شاید گولڈن لگتے ہوں ہانٹ کرتے ہیں کہ پتر کتاب مزدار ہوگا پر جب آپ اس میں ہاتھ رکھتے ہو تو وہ جلاتا نہیں ہے پگھلا دیتا ہے تو کچھ کام زندگی میں وہ بھی پگھلا کے رکھ دیتے ہیں اس لیے ان سے آوائیڈ کرنا ہی اچھا ہے اور انسان جو بھی کرے اپنی ذمہ داری پر کرے اور اس وقت میں پھر آپ کر سکتے قرآن پاک میں کچھ لوگوں کے لیے اللہ تعالی نے کہا کہ یہ قیامت کے دن کہیں گے سر ہم نے تو فلانے یہ کر دیا ہم اس کے کہنے پہ اور جن کے نام پہ وہ ان کو کرتے تھے وہ انکار کریں گے کہ ہم نے تو انہیں کبھی احتیبات نہیں کہی تھی کہ ہم کو یہ ولی بنا لیں ہم کو یہ برا بنا لیں یہ ہمارے نام پہ جھوٹ بولتے رہے آچھا جناب ساری ذیاتیوں کو بیس سال تک میں نے برداشت کر لیا اب نہیں کر سکتی اب میں گن گن کے بدلے لوں گی وہ بچارہ موت کے دھانے پہنچے گا اور آپ اسے بدلے لے رہے ہوگے کیا کمال کام کروگے جب آپ کو پہلے اپنے برداشت کیا اور اب آپ اسی وجود سے بدلہ لینے کے لیے ایک ایسی زندگی جینے کی خواہش مند ہو جو شاید آپ کے لیے بنی نہیں ہے بہت ممکن ہے اس سبر کی اجرسے آپ کے لیے کتنا سارا عجر لکھتی جاتا ہم میں سے بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جب عجر ملنے والا ہوتا ہے تو انعام کا اعلان ہونے والا ہوتا ہے تو وہ محفل سے تھک اٹھ کر چلے جاتے ہیں اپنے انعام سے اپنے اکرام سے بندہ محروم ہوئے جاتا ہے تو آپ اگر یہ کرنا چاہتے ہو میں تو بلکل سجیسٹنگ کروں گا میں تسلم کہتے ہیں کہ سیر لوگ کیسے ہوتے ہیں کتنا سچ بولتے ہیں آپ پر اللہ آپ کو سلامت رکھے میرے بچے بہت شکریہ جب آپ سچ بولتے ہیں اور اچھی زندگی بسر کرتے ہیں تو آپ کو وہاں وہاں سے ٹھنڈی باتی ہے آج حرم سے ہمارے ایک دوست عمران ملک صاحب نے آپ جو ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں پہلے سپیری یوسٹی میں ہمارے ساتھ ہوتے تھے آپ پی ایڈی کر لی ہے تو عمرے پہ گئے ہوئے تو وہاں سے ان کا میسیج آیا کہ میں اس وقت حرم کے بلکل سامنے بیٹھا ہوں اور آپ کے لئے دعا کر رہا ہوں آپ سوچئے اس لمحے جب انسان صرف اپنے لیے لالت ہوتی ہے مانگی جائے مانگے جائے تو آپ نے کسی کے ساتھ اچھی زندگی بسر کی ہو سچی زندگی بسر کی ہو کسی کا بھلا چاہا ہو کسی کو نقصان نہ پہنچایا ہو اس کی غیر موجودگی نے اس کی عزت کی حفاظت کی ہو اور اس کے بارے میں خوش کلام رہے ہو خوش گفتار رہے ہو تو وہاں وہاں بھی آپ کو دعا ملتی ہے کہ جو دعا شاید لاکھوں اور کروڑوں میں بھی نہیں آ سکتی خاتل نظرات پاکسر حربل والوں کے طرف سے نیا تازہ گفت آیا دیکھتے ہیں کیا اس کے اندر اور جناب یہ جو پی آر پیکیج ہے جب ہمیں آتے ہیں تو توفہ تو کسی کا بھی ہے تو اچھا لگتا ہے اچھا جی اس میں سے نکلے ہیں موڈرن انسٹینٹ گروہ تھے آئل یہ سات آئل کا مرکار مجموعہ ہے سو فیصد پیور ہے ٹاکٹر نوشین صاحبہ نے خود بنایا ہے اور وہ لوگ جن کے بال کمزور ہیں وہ لوگ جن کے بال دو موہ ہیں وہ لوگ جو گنجش ہیں وہ لوگ جن کے بال گر رہے ہیں اور وہاں چٹیل میدان ہونے کا امکان ہے یا جن کے سر میں وہ خارش وارش ہوتی ہے خوشکی ہوتی ہے تو انہیں جو سمجھے کہ سر کی جتنی بیماریاں مختلف طرح کی ہیں ان میں لیکن اصل اس کا انسٹینٹ گروہ تھا ہے کہ آپ کے بال اگر آپ مضبوط کرنا چاہتے ہیں یہ پیکیج ہے اس کے اندر ایک گفٹ کاؤسٹرائل کا بھی ہے وہ مفت ملتا ہے ساتھ اور اس کو جو لگانے والے ہیں وہ لگاتے ہیں اور مضبوط آتے ہیں اور اپنے سر پہ دوبارہ کھیتی کو آباد کر لیتے ہیں نہ آباد رہیے شاد رہیے اختر ابباس کو دیجئے اجازت آسلام لیتے ہیں